جاری مونسون کے دوران سازگار موسم نے ہیدراباد اور گد ونہا کے ازلامی ڈینگو اور وائرل بخار کے کیسز میں تیزی آنا شروع کر دیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں ڈینگو کے کیسز پرائیوٹ نرسنگ ہوم کلینک اسپیشالٹی ہسپیٹلوں اور فیور ہسپیٹل میں ریپورٹ ہونے لگے ہیں مریضوں کی اکثریت کو ہائی گریڈ بخار جسم میں درد خارش کمر میں درد ناک سے خون آنا بلڈ پریشر میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیور ہسپیٹل میں پچھلے ایک ہفتے میں حکام نے ڈینگو اور وائرل بخار کی تعداد میں معمولی ٹکراؤ بھی درچ کیا ہے کمرم بھیم آصف آباد میں حالیہ توفانی بارشوں کے نتیجے میں زلے سے تعلق رکھنے والے کئی بارہموسی آفشار اپنی پوری شان سے بہ رہے ہیں شدید بارشوں کے بعد زلے کے مختلف حصہوں کے گھنے جنگلات میں واقعے باز موسمی آفشاریں بھی زندہ ہو گئی ہیں ایسا ہی ایک بلا عنوان آفشار کاغس نگر منڈل کے گاؤں دریگاؤں میں ہیں ناگول سے گزرتے ہوئے دریائے موسا ان دنوں بنیادی دھانچے کی تبدیلی سے گزر رہا ہے کناٹک کے سابق وزیرعالہ بی ایس یدی یورپا کو ایک اور بڑا جھٹکا کناٹک ہائی کوٹ نے منگل کے روز ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ میں بد انوانی کے محاملے میں ان کے بیٹے بی ویجیندر اور سابق ریاستی وزیر ایس ٹی سمیشکر کو نوٹیس جاری کیا اے پی کے کرشنا زلے میں الٹ جاری کرشنا ڈسٹک کلیکٹر جے نیوانس نے الٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاولیچ انتلر ڈائم کا ایک گیٹ چاہشمبہ اور جمعیرات کی کسی درمیانی رات ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے بہ جانے کے بعد نیچے کی طرف پانی چھوڑا جارہا ہے اس لیے نیچے کے علاقہ میں سیلاب آنے کا امکان ہے بیان میں زلے کلیکٹر نے کہا کہ ڈائم کے سولوے گیٹ میں صبح ساڑھے تین بجے ٹیکنیکی مسئلہ پیدا ہوا اس مقصد کے لیے ڈائم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے برطانیہ نے ہندوستان کو ریٹ سے امبر لسٹ میں منتخل کر دیا ہندوستان سے مکمل طور پر ویکسن لینے والے مسافروں کو دس دن کے لازمی ہوتل خورنطنیہ کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ برطانیہ نے ملک کو اپنے سوڑھ سے امبر فہرس میں منتخل کر دیا بینو لخوامی سفر کے لیے برطانیہ کے ٹرافک لائٹ سسٹم کے تحت امبر لسٹ والے ممالک سے واپسی کا مطلب گھر میں دس دن کا خنطنیا ہے اولمپک فاتح کھلاڑی پی وی سندھو کا آر جی آئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پر تپاک استقبال کیا گیا ٹی ایس کے وزیر وی سری نواز گوڑ ایس رے ٹی ایس کے چیئرمن ونکٹش ورڈی کے ساتھ سائبر آباد کے سی پی وی سی سجنار آئی پی ایس نے کانسی کا تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو کا استقبال کیا پی وی سندھو اور ان کے کورین کوچ یاکتائی سنگھ کو ٹی ایس وزیر تلنگانہ کھیل سیاحت اور صحافت کے وزیر وی سری نواز گوڑ سپورٹس آثورٹی آف تلنگانہ کے چیئرمن اے ونکٹش ورڈی کے ساتھ کمیشنر آف پوری سائبر آباد وی سی سجنار اور شمشباد کے ڈی سی پی ان پرکاش رڈی آئی پی ایس اور دگر اہدداروں نے آر جی آئی ائرپورٹ پر ریاست تلنگانہ میں دو اولمپک ستمغے جیتنے والی واحد ہندوستانی خاتون شٹلر پی وی سندھو اور ان کے کورین کوچ کو ٹوکیو گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتنے کے بعد وطن واپسی پر ان کا پرتباط استقبال کیا گیا ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم نے ایک تالیس سالوں میں پہلا تمغہ جیتا ایک پرعظم ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم نے تاریخ کو دوبارہ لکھا کیونکہ اس نے ایک تالیس سال بعد اولمپک میڈیل حاصل کیا یہاں جاری گیمز کے ایک سیٹ آف ہیچ آف پلے آف میچ میں جرمنی کو چار پانس سے شکیز دے کر کانسی کا تمغہ جیتا جی ایم ڈی جی ایم مراخے کے مینجر کے ساتھ میٹنگ ڈیولپمنٹ کے خوالے سے کام احمد نگر ڈیویجن سید نگر ٹو کے لیے نوو دیا کالونی ایریا کورپوریٹر سرپرا صدیخی انجینئر کوپشن ممبر محمد حسین انجینئر اور برائیمری یونٹ کے ممبران نے اس میٹنگ میں شرکت کی